موسیقی جیو کی ایک کوشش رہی ہے کہ وہ ہمیشہ میاری عدب اور انٹرٹینمنٹ ناظرین کے خدمت میں پیش کریں بزبان یوسفی اسی سلسلے کے ایک گڑی ہے ابن انشاء نے کہا ہے کہ ہم مزاہ کے اہد یوسفی میں بستے ہیں لیڈیز اور جنٹلمنٹ کیپ یور سیٹ بیلز فاسند ہمیشہ مرکفل تربیلنٹس محزیز خواتین و حضرات سلام علیکم آپ کو ایک بہت ہی نادر تحریر سنانے کی اجازت چاہوں گا نادر اس لیے نہیں کہ اس میں میں نے انشاء پردازی کا کوئی کمال دکھایا ہے بلکہ موضوع خود اتنا عظیم ہے کہ وہ اب تبرک کی حیثیت رکھتا ہے میں نے قائد آزم کو آگرے میں عدالت فوجداری میں ایک کرمنل کیس میں بحثیت وکیل صفائی جرہ بحث اور دفاعی دلائل و شواہد پیش کرتے دیکھا تھا آج 66 برس بعد جب یادوں کو سمیٹنے بیٹھا ہوں تو باخبر حضرات بالخصوص وکالہ صاحبان نے مجھے باور کرایا ہے کہ زندوں میں اب میں واحد شخص ہوں جسے یہ شرف حاصل ہوا اس کی روداد مختصر کر کے آپ کے حسن سماعت کی نظر ہے میں نے آواخر 1942 میں سینٹ جانس کالج آگرہ میں اہمیں انگلیش میں داخلہ لیا تو میرے کلاس فیلو منصور حسن خان نے روزے اول سے مجھے اپنی تحویل اور سرپرستی بلکہ پرپرستی میں اس طرح لیا جیسے مرغی تڑکے ہوئے انڈے سے تازہ تازہ برامد ہونے والے بے بالوں پر چوزے کو اپنے پھولے ہوئے پروں تلے دبوچ کر گرم پوٹے سے چمٹائے رکھتی ہے پہلی ملاقات سے اپنی وفات تک جس کی مدت کم و بیش ساٹھ سال بنتی ہے مصور حسن خان مجھے سید صاحب کہہ کر مخاطب کرتے تھے جیسے ہی یو پی کے ماحول اور نستالیق طور طریق سے میری چندیاہٹ کم ہوئی اور تازہ سیکھے ہوئے محاورے کے مطابق ہیاو کھلا تو میں نے پوچھا حضرت آپ مجھے سید صاحب کیوں کہتے ہیں بولے ماف کیجے میں نے آپ کو تنزن قریشی یا انساری تو نہیں کہا جس سے آپ اوفینڈ ہو سیدھے سباو سید صاحب کہتا ہوں آپ نے اچھا کیا جو پوچھ لیا بات یہ ہے کہ میں آپ کی عزت کرنا چاہتا ہوں مگر اس کا کوئی ریل یا فرضی جواز بھی تو ہونا چاہیے پہلے ہی دن پہلا مجدہ جانفزہ انہوں نے یہ سنایا کہ ایک فوجداری مقدمے کی پیروی کے سلسلے میں قائد آزم ہر پیشی پر آگرے تشریف لاتے ہیں تو ہماری تو اید ہو جاتی ہے میں تو ہر پیشی پر ملزم سے بھی پہلے پہنچ جاتا ہوں اگلی پیشی پر آپ بھی ساتھ چلیں مسرور حسن خان سے روایت ہے کہ قائد آزم پہلی دفعہ سیسل ہوتل میں چیک ان ہوئے تو انگلو انڈین منیجر نے انہیں یہ وی آئی پی سویٹ دکھایا جو انہیں بہت پسند آیا منیجر نے اتراتے ہوئے کہا قائد آزم سے His Highness the Nawab of Rampur stayed in this suite قائد آزم نے ایک لمحہ تعامل کیے بغیر اپنے قرارے کلکیلے لہجے میں فرمایا when the Nawab of Rampur comes again would you mind telling him that Mr. Jinnah stayed in this room بلاخر وہ دن آگیا جب مسرور حسن خان نے وہ خوشخبری سنائی جس کا بیچینی سے انتظار تھا کہنے لگے کہ قائد آزم پانچ دن بعد آگرے میں ہوں گے انہوں نے وعدہ کیا کہ وہ مجھے اپنے ہمراہ عدالت لے جائیں گے داخلے میں کوئی دشواری نہیں ہوگی اس لیے کہ ان کے ماموں خان بہادر اخترادل government یعنی prosecution کی نمائندگی کر رہے تھے بالفاظ دیگر قائد آزم کے مخالف ایڈوکیٹ تھے مقدمہ کی نویت مختصراً یہ تھی کہ آگرے کے سیٹ کیسری چند پر یہ فرد جرم لگائی گئی تھی کہ ایک منافع بخش ٹینڈر حاصل کرنے کی غرض سے اس نے کیپٹن فوسٹر کو بھاری رشوت دینے کی کوشش کی تھی مقدمہ کی زیادہ تفصیلات بتانے کا یہ موقع نہیں ہے فوجداری مقدمہ احمد حسین مجسٹریٹ کی عدالت میں پیش ہوا وہ ایک باوصول نیڈر اور بارے بارو پی سی ایس افسر تھے اور کنوکٹنگ مجسٹریٹ کی شہرت رکھتے تھے کیسری چند کے والد نے سر تیج بہادر سپرو سے درخواست کی کہ وہ اس کے بیٹے کا دفاع بحیثیت وکیل صفائی وکیل صفائی کریں مگر سپرو نے جتنی فیس کا اندیا دیا وہ کیسری چند کی بسات سے باہر تھی اس کے والد اسیمبلی کے ممبر تھے نواب زیادہ لیاقت علی خان سے اچھی راہ و رسم تھی لہذا ان سے درخواست کی کہ وہ قائد آزم کو وکیل صفائی کی حیثیت سے مقدمے کی پیروی پر آمادہ کریں قائد آزم بوجوہ یہ کیس نہیں لینا چاہتے تھے اس نے لیاقت علی خان کی بہت منت سماجت کی دیرین تعلقات اور اسمبلی کی ممبری کا واسطہ دیا اس کی عزت اور ساگ دون خطرے میں تھی جان پر بنی تھی لیاقت علی خان ویسے بھی اس کا لحاظ کرتے تھے لیکن قائد آزم کسی طور رضام نہ ہوئے کافی غور و تعمل اور رد و قضا کے بعد یہ حل نکالا گیا کہ تمام فیس جو بشرہ پانچ ہزار روپے یومیاں مقرر کی گئی تھی براہ راست مسلم لیگ کے اکاؤنٹ میں جمع کر دی جائے اور حرف بحرف پیشی بپیشی ایسا ہی ہوا مجموعی طور پر قائد آزم نے اکتیس دن اس مقدمے کی پیروی کی جو ان کے لیے یقیناً باعث زہمت و خسارہ رہی ہوگی اس لیے کہ ان کی سیاسی مصروفیات اور ذمہ داریاں بے پناہ تھی انہیں ہر پیشی پر بمبئی سے بزریے ٹرین آگرے آنا پڑتا تھا جس میں سخت بے آرامی کے علاوہ ان کے قیمتی وقت کا بے اندازہ زیادی تھا تاہم کبھی ایسا نہیں ہوا کہ وہ کسی ہنگامی مسروفیت یا ناسازی طبیعت کے باعث پیشی پر حاضر نہ ہو سکیں پیشی کے دن مسرور حسن خان اور میں عدالت کے مقررہ وقت سے پندرہ منٹ پہلے پہنچ گئے دیکھا کہ قائد آزم ہم سے بھی پہلے آ چکے ہیں اور عدالت کے باہر آہستہ آہستہ مہو قرام ہیں کہ دروازہ کھلے تو اندر جائیں ایسا لگتا تھا کہ وہ گہری سوچ میں گم ہیں انہوں نے آنکھ اٹھا دو چکروں کے بعد ان کے سیکریٹری نے جو غالباً سندھی ہندو تھا آگے بڑھ کے ماچس سے سگریٹ سلگایا لیکن میں نے قائد کو کش لیتے یا راک جھاڑتے نہیں دیکھا جہاں تک یاد پڑھتا ہے انہوں نے ہلکے کریم رنگ کا سوٹ پہن رکھا تھا مسرور کہنے لگے کہ آپ نے پتلون کی ریزر شارپ کریز دیکھی ارے صاحب چہرہ دیکھنے سے فرصت ملے تو کچھ اور دیکھوں ایک عجیب دب دبے اور روب کا احساس ہوتا تھا جسے تمکنت تنتنا یا رونت ہرگز نہیں کہا جا سکتا قائد اعظم کے چہرے پر جو عظم سمیم ناشک استنی اعتماد اور لہجے میں جو جلالی تیقن اور گھنگرج دیکھی وہ اس حد کمال تک کہیں اور نظر نہ آئی اس مقدمے میں مسرور حسن خان کی دلچسپی اور شغف کا یہ عالم تھا کہ جتنی تاریخوں پر ملزم کو مچلکے اور زمانت کی روح سے اسالتن حاضر ہونا پڑتا تھا مسرور حسن خان نے تمام پیشیاں بطور تماشائی بھکتا آئیں بل اموم وہ ملزم اور مجسٹریٹ سے بہت پہلے پہنچ جاتے ایک پیشی پر نہ جا سکے تو مجسٹریٹ نے اپنے پیشکار سے پوچھا کہ خان بہادر صاحب کا بھانجا آج کیوں غیر حاضر ہے مسرور حسن خان بیان کرتے تھے کہ ایک دن جب قائد صبح نو بجے کوٹ پہنچے تو دیوار پر آویزا کلاک تین بجا رہا تھا قائد نے اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے مجسٹریٹ سے کہا دوسرے دن دیوار پر نئی گھری لگا دی گئی گورنمنٹ نے پروسیکیوشن کی کمک پر لکھنو سے ایک نہایت لائق و فائق وقیل جائے کرم نات مصرہ کو بلایا تھا مقدم ہے کہ کارروائی ٹھیک نو وجہ شروع ہی کوٹ میں وزیٹرز کی تعداد بمشکل بیس ہوگی میں نے دیکھا کہ قائد آزم بلکل خاموش بیٹھے کارروائی دیکھتے اور سنتے رہتے ہیں بلکہ بعض اوقات تو مجھے ایسا لگا جیسے وہ خیالات میں گم کہیں اور ہے مگر چند لمحوں بعد یہ بھی دیکھا کہ یکا یک چمک کر برمحل اعتراض جر دیا یا کوئی کٹیلہ فقرہ قصدیا جس سے ثابت ہوتا تھا کہ وہ ایک ایک لفظ بڑے غور سے سن رہے تھے کیا بتاؤں ان کے منوکل نے مجھے کتنا فیسینیٹ کیا ہفتوں سرگرداؤں حیران رکھا ان کے چہرے پر وہ منوکل سجدہ تھا اور وہ اس کا بہت برمحل قدر ڈرامائی اور مخالف کو پچکا دینے اور چپکا کر دینے والا استعمال کرتے تھے کھڑے ہو کر اعتراض کرنے سے پہلے وہ اسے انگوٹھے اچانک کارروائی کرنے اور حریف کو بھونچکا اور لا جواب کرنے کے بعد وہ اسے ایک ادائے خاص سے اس طرح اتارتے جیسے شمشیر برہن اور برہنہ کو نیام کر رہے ہریف کو قائل لا جواب یا پسپا کرنے کے بعد بشرے سے فتح مندی یا برطری کے آثار ظاہر نہیں ہوتے تھے چہرے کے ایکسپریشن میں قطعی کوئی فرق نظر نہیں آتا تھا دیکھنے والے کو یوں محسوس ہوتا تھا کہ کوہ وقار جہاں تھا اب بھی وہیں ہے اور ویسا یہ اب سنیے مونوکل اب مجھے زندگی کی سب سے بڑی ضرورت اور کامیابی کی زمانت محسوس ہونے لگا لہٰذا چند روز بعد جیپور گیا تو ایک انگلو انڈین آپٹیشن سے جس نے حال ہی میں شاندار دکان کھولی تھی مونوکل بنانے کے لئے کہا اس نے مجھے ایسی نظروں سے دیکھا کہ مو سے کچھ کہنا بلکل غیر ضروری ہو گیا بہرحال چند لمحوں بعد اس نے وضاحت کی کہ ینگ مین یہ کنٹرپشن تو وہ لوگ یوز کرتے ہیں جن کی ایک آنکھ نارمل ہو اور دوسری میں بینی آئی کم ہو ایکسپشنل کیسز میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک آنکھ ویک ہے اور دوسری میں بینی آئی بلکل نہیں ہے تو مونوکل لگانا مانگ تھا مجھے اپنی ایک آنکھ پر بڑا خصہ آیا جس میں ہنوز بینائی باقی تھی لیکن جی کڑا کرنے کے باوجود یہ فیصلہ نہ کر سکا کہ کس آنکھ کی بینائی سے محروم ہونا پسند کروں گا دائیں یا بائیں بائیں یا دائیں مان خیال آیا کہ بندہ خدا تیری اور خود کو اس طرح قائل کرنے کے بعد میں نے اپنی اینک ایک فاتحانہ انداز پسپائی کے ساتھ اتار کے میز پہ رکھ دی اور فیلحال بدرجہ مجبوری دونوں آنکھوں کی بینائی کو برداشت کرنے کا فیصلہ کر لیا خان بہادر اختر عدل پروسیکیوشن کے سربراہ کی حیثیت سے ہر پیشی پر موجود ہوتے بہت خوش خوش خلق خوش لباس خوش خوراک شریف النفس اور بہت موٹے تھے خود سے بھی زیادہ موٹے تین بیٹوں کے باگ تھے ایک دن لنچ کے بعد مقدمے کی سمات دوبارہ شروع ہوئی تو خان بہادر صاحب کی آنکھ غلبہ بریانی سے ایسی جھب کی کہ دیر تک نہ کھلی ان کی دوری تھوڑی جو پہلے ہی مستقل رگڑ اور محل سے چمکنے لگی تھی قائد آزم نے عدالت کی توجہ گورنمنٹ ایڈوکیٹ کی حالت نوم کی جانب مندف کراتے ہوئے فرمایا کہتے ہیں قائد آزم خان بہدر اختر آدل is having his سییسٹا after his سمچویس لنچ کوٹ پروسیدنگ are likely to ڈسٹر بھی قیقہوں مخالف وکلا اور خود مجسٹریٹ بھی ہمیں تو سہمے سہمے پچکے پچکے سے لگے یہ بات ہم تحقیرا نہیں کہہ رہے اس لیے کہ خود ہم بقول مرزا مبہوت اور گھیگیا گھیگیا سے بیٹھے تھے اگر فقط ملزمانہ ڈیمنر یعنی حلیہ و قیافہ کی بنا پر شناخت پیریڈ میں ملزم کی شناخت کرائی جاتی تو ہر پھر کے ہر گواہ کی انگوشت شہادت میری ہی جانب اٹھتی میجر مارٹن قلیدی گواہ استغاثہ تھا اس سے کئی دن تک جراہ ہوتی رہی جس دن میں کوٹ میں موجود تھا لنچ کے بعد قائد آزم نے ایک ٹیکنیکل اعتراض کیا جس پر وکیل سرکار مصرا بولا مجسٹریٹ احمد حسین نے اس کی تائید میں وہی فقرات ہو رہا ہے جب قائد کے دوسرے اور تیسرے اعتراض پر بھی مجسٹریٹ نے وہی فقرات ہو رہا ہے اعتراض تحکمنا انداز سے رد کر دیا تو قائد ڈٹ کر کھڑے رہے مونوکل کے درست فوکس کو مزید درست کرنے کے بعد فرمایا یہ کہا اور ایک شان استغناء کے ساتھ مونوکل اتار کے بیٹھ گئے سنا ہے اس کے بعد اس عدالت ہی میں نہیں آگرے کی کسی بھی عدالت میں سننے میں نہیں موسیقی مسیور حسن خان نے روز اول سے انفصال مقدمہ تک ہر پیشی پر حاضری دی وہ بیان کرتے تھے کہ ایک دفعہ دوران سماعت قائد آزم کو ایک دن کے لیے جالندر جانا پڑا واپسی میں کسی ناغذیر وجہ سے ٹرین کی بجائے کار سے آنا پڑا لیکن کار آدھی راستے میں خراب ہو گئی ایک ملیٹری کنوائے نے لفٹ دی سخت سردی تھی قائد کو شدید زکام ہو گیا دوسرے دن وہ کوٹ پہنچے تو سب نے دیکھا کہ ان کی کرسی کے پیچھے ان کا ملازم کھڑا ہے جو وقفے وقفے سے انہیں نیا رمال دے رہا ہے ان کی طبیعت کافی خراب تھی ریزش اپنے اور دوسروں کے لیے بھی تکلیف دے حد تک شدید اور مسلسل تھی وہ بار بار مو پر رمال رکھ کر زکام اور پرشور خانسی کو الٹی خانسی سے دبانے کی کوشش کر رہے تھے الٹی خانسی سے ایسی خانسی مراد ہے جس کی کھون کھون کھر کھر کھس 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 اور بلغم باہر کی بجائے الٹا اندر جائے وہ چاہتے تو بڑی آسانی سے ایڈجنمنٹ لے سکتے تھے لیکن انہیں یہ کسی طور گوارہ نہ تھا حسب معمول پوری تیاری توجہ اور حاضر دماغی اور حاضر جوابی سے کیس کی پیروی کی جو سخت کوشی اور ڈسیپلن ان کی ذاتی زندگی میں تھا ویسا ہی اور اتنا ہی ان کی پروفیشنل اور سیاسی زندگی میں آیا تھا عالمی جنگ اپنے آخری جان لیوہ مرحلے سے گزر رہی تھی دن میں دو تین دفعہ سائرن ضرور بچتا تھا جیسے ہی وہ بچتا سارا ٹریفک جہاں کھڑا رہ جاتا لوگ دوڑ کر نزدیک ترین محفوظ جگہ پناہ لیتے جب تک آل کلیر کا سائرن نہ بجے کوئی شخص یا سواری سڑک پر حرکت نہیں کر سکتی تھی ایک دن عدالت میں لنچ انٹرول ہوا اور قائد ہوتل روانہ ہونے سے پہلے اپنے کاغذات اور کتابیں سمیٹ رہے تھے کہ یکا یک سائرن بجا انہوں نے کاغذات اور کتابیں واپس میز پر رکھ دیں اور اپنی نشست پر خاموش بیٹھے رہے میجسٹریٹ نے یہ دیکھا تو قائد کو مخاطب کر کے کہنے لگا کہ آپ تردد نہ کیجئے آپ حسب معمول کار سے لنچ کے لیے ہوتل جا سکتے ہیں افزار قائد اعظم کا جوا ملاحظہ کیجئے فرماتے ہیں تھنکس آئی ان لائک ٹو بی سین از ایس پیشل کیس آن روڈس آگرہ موسیقی 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 ایک بہت امدہ ریسٹورنٹ کیفے گرینڈ تھا جہاں اتوار کو بڑی رونق ہوتی تھی 1958 سے 1953 تک میں بھی جانے کلتا تھا مگر گنڈے دار بہترین کیک اور پیسٹری اور وہ بھی اتنے مناسب داموں میں کہ گھرے لو بجٹ میں ڈینٹ نہ پڑے اس کے منیجر نے ہمیں بتایا کہ عرصہ دراز سے گورنر ہاؤس کو کنفیکشنری کیفے گرینڈ ہی سے سپلائی ہوتی تھی اس کا ثبوت بائی اپوائنٹمنٹ والی تختیط بھی تھی جو باہری دیوار پر نمائن جگہ نصب تھی انیس سو سینٹالیس کے بعد گورنر جنرل ہاؤس کو بھی ڈبل روٹی وغیرہ کیفے گرینڈ ہی سپلائی کرتا تھا ایک دن مادر ملت محترم فاطمہ جنہ کا فون آیا کہ جو فٹ بھر لمبی ڈبل روٹی آپ روزانہ بھیجتے ہیں وہ زائے جاتی ہے اس لیے کے ناشتے پر صرف ہم دو ہوتے ہیں آپ چھوٹی ڈبل روٹی بھیجا کریں جو بس ہم دونوں کیلئے کافی ہوتا ہے مینجر نے جواب دیا میڈم ہمارے ہاں تو برسہ برس سے اسی سٹینڈر سائز کی ڈبل روٹی بیگ کرنے کا ایک ہی سانچہ استعمال ہوتا ہے محترم نے جواب دیا تو آج ہی چھوٹا سانچہ بنوالو مینجر نے وہ چھوٹا سانچہ ہمیں دکھایا جس میں صرف ایک منی سی ڈبل روٹی بنتی تھی قائد آزم کی رہلت کے بعد روزانہ ایک وین میں اٹا آٹ بھری کنفیکشنری حسب دستور قدیم بھیجی جانے لگی اس ریسٹورانٹ کے سائن بورڈ آج بھی نظر آتا ہے گو کے موسم زدگی اور زبون حالی کے آثار سائن بورڈ تک سے ہوائدہ ہیں جو اب میرا ہم عمر لگتا ہے میں عدب اور پوری سنجیدگی سے یہ تجویز پیش کرنا چاہوں گا کہ حکومت اس تاریخی اور متبرک لوگوں کے معلوم ہو کہ یہ تھا ہمارا قائد اور ایسی تھی اس کی زیرت اور سلی کشار بہن زبان خلق کو نقارہ خدا بھی کہا گیا ہے لیکن کیا کیا جائے کہ اس نقارے کو بعض اوقات شیطان دم آدم بجانے لگتا مقدم کی سماعت کے دوران بعض حلقوں میں مسلسل سرگوشیاں اور چیمے گوئیاں ہوتی رہی کہ سیٹ کے اسری چند نے قائد آزم کو فقط اس لیے انگیج کیا ہے کہ میجسٹریٹ مسلمان ہے سو ازن خبز اور افترہ پر مبنی چیمے گوئیاں اس وقت ختم ہوئیں جب اسی مسلمان میجسٹریٹ احمد حسین نے قائد آزم کے مضبوط دفاع بہترین علائل اور استغاسے کی خامیوں اور قانونی اسقام کے باوجود سیٹ کیسری چند کو سزائے قید بامشقت سناتی آگرے سے روانہ ہونے سے قبل قائد آزم نے کیسری چند کے وکیلوں کو گراؤنڈ سف اپیل ڈکٹیٹ کرائے بلکل انہی خطوط اور کر دیا گیا قائد آزم کی محنت ٹھکانے لگی یہ باب خواب تمثال ادھورہ رہے گا اگر یہ نہ بتاؤں کہ جس دن کا آنکھوں دیکھا اور کانوں سنا احوال بیان کیا ہے اسی دن شام کو مسلم لیگ نے بیکر پارک میں ایک شاندار جلسہ عام کا احتمام کیا تھا مسور حسن خان وہاں بھی کا مجمع ہوگا قائد آزم ٹھیک وقت پر تشریف لائے دیر تک نعرے لگتے رہے تقریر کرنے کھڑے ہوئے تو مسرور حسن خان بولے آپ نے دیکھا آج اس وقت شیروانی اور چوڑی دار میں میں چہرہ دیکھنے میں اتنا مہر تھا کہ کسی اور طرف نظر نہ گئی اور چہرہ بھی وہ جو غیر متزلزل عظم و استقامت کی تصویر تھا اندازا پیتالیس منٹ تک انگریزی میں تقریر کی محسوس ہوتا تھا انہیں اپنی بات کی سچائی اور موقف پر کامل و محکم یقین ہے نیز جو بات وہ کہنا چاہتے ہیں وہ بے محابہ اور برملا کہنے کی جرت اور خدادار ملکہ رکھتے ہیں نودس ہزار کے مجمع میں بمشکل چار پانچ سو ایسے سامین ہوں گے جو انگریزی سمجھتے ہوں یا انگریزی مشود بد رکھتے ہوں لیکن سب انتہائی خاموشی سے ہمتن گوش تقریر سنتے رہے اخیر میں قائد نے سات آٹھ منٹ ٹوٹی پوٹی لیکن دل میں اتر جانے والی اردو میں گفتگو کی وہ سادہ اور تھوڑے لفظوں میں بڑی بات کہہ جاتے تھے آج بھی سرسٹ برز بعد یہ سوچ کر مجھے حیرت ہوتی ہے کہ ہزاروں کے مجمع ان کی انگریزی تقریر کیسی عقیدت و احترام سے سنی مانا کہ انگریزی مانا کہ سننے والے انگریزی نہیں جانتے تھے مگر اتنا ضرور جانتے تھے کہ ان کا قائد اپنے موقف اور مطالبہ پر ڈٹا رہے گا اس کے جان ساروں کو یقین کامل تھا کہ ان کا سردار و سالار جب جہاں جیسے اور جس زبان میں بھی بولے گا سچ بولے گا بے خوف بے درنگ بولے گا ان کے دل کی بات کہے گا ان کے خیالات اور جذبات کی ترجمانی کرے گا ایسی ترجمانی جو کسی ترجمہ اور مترجم کی محتاج نہیں اس کی قوم صدا اس سے راضی رہی اور وہ اپنی قوم سے راضی رخصت ہوا اس کا رب اس سے راضی ہوں حامین موسیقی